موسیقی پونے سے لگ بھگ سو کلومیٹر دور ایک بہت خوبصورت جگہ ہے یہاں ایک ہیلتھ ریسورٹ ہے نام ہے ہیلتھ نیچرلی ایٹ درشت یہ جگہ مہاراشتر کے خالاپور تعلقہ اور رائیگرڈ ڈسٹرکٹ میں آتی ہے پونے سے ہم ممبئی پونے ایکسپرس وے یا ممبئی پونے اولڈ ہائیوے سے جا سکتے ہیں پونے سے وہاں جانے کے لیے میں نے ایکسپرس وے کو چنا اور خالاپور ٹال ناکے سے ایکزٹ کیا وہاں سے پالی روڈ پر لگ بھگ سولہ کلومیٹر درائیو کرنے کے بعد لیفٹ ہینڈ سائٹ کو ایک بورٹ دکھائی دیا جس پر لکھا تھا ہیلتھ نیچرلی مجھے اسی جگہ آنا تھا باہر سے دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کیندر اندر سے اتنا ادھک وقصت ہوگا اس لیے باہر سے دیکھنے پر کوئی اپینین مت بنائیے ہیلتھ سینٹر کے اندر ضرور جائیے ہیلتھ سینٹر میں اندر آتے ہی اپنے دونوں طرف پیڑوں کو دیکھ کر بہت اچھا لگا ٹائل سے بنی ہوئی روڈ کے دونوں اور گھنے پیڑ لگے ہوئے ہیں گھماو دار سڑک تھوڑی سی چڑھائی لیے ہوئے ہیں آنے کو دیوی دیوتاؤں کے درشن کرتے ہوئے میں اور میرے ساتھی لیونگ کامپلیکس تک پہنچے رومز میں چیک ان کرنے کے تھوڑی دیر بعد ہی بارش شروع ہو گئی ہم سب ہی اپنے رومز کے باہر بیٹھے رہے مجبوراں بارش کے رکنے کا انتظار کرتے رہے پر بارش تو جیسے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی دھیرے دھیرے اندھیرہ ہونے لگا تھنڈی ہوا واتا ورن کو تھنڈا کرنے لگی ہمارے ساتھ آئے یوہ ساتھیوں نے ماحول کو سنگیت میں بنانے کی اچھا ظاہر کی کیوں نہ کچھ گانا بجانا ہو جائے نیکی اور پوچھ پوچھ اسے اچھا کیا وچار ہو سکتا تھا ہیل سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر آریا نے ایک کورٹ ستھان پر لکڑیاں جلوا دیں ہم سب لوگ جلدی جلدی کھانا کھا کر آگ کے آس پاس بیٹھ گئے دھیرے دھیرے محفل جمتی گئی ایک کے بعد ایک نئے اور پرانے گانے سننے کو ملتے رہے ہیل سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر آریا نے بھی سنگیت کا بھرپور آنند لیا سمیں بہت جلدی اوڑ گیا جنگل میں بنے ریسوٹ کے چاروں اور سنناٹا تھا سلکتی ہوئی آگ سے سنگیت بھی گرم ہوتا جا رہا تھا ڈرمز گٹار اور کیبورڈ سے نکلتے ہوئے سور اس سمیں کو مدمست بنا رہے تھے موسیقی 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 دیر رات تک یہ ماحول بنا رہا اٹھنے کو من ہی نہیں چاہ رہا تھا جلتی ہوئی لکڑیاں جب دھیرے دھیرے بجھنے لگیں ہم سب بھی دھیرے دھیرے اٹھنے لگے اور ایک پیاری سی محفل کا انت ہوا میں صبح جلدی اٹھ گیا اور اپنا کیمرہ لے کر باہر نکل گیا بھیگے ہوئے پیومنٹس اور نہائے دھوئے ہوئے پیڑ پودھے منموھک لگ رہے تھے رات میں ہوئی بارش نے پیڑوں پر سے مٹی کو دھو دیا تھا پیڑوں میں سے آ رہی بھینی بھینی خوشبو نے واتورن کو مہکا دیا تھا شد ہوا پانی کا ہمارے شریر پر اچھا اثر ہوتا ہے ایسے محول میں یوگا سیشن ہمارے شریر کو روگ مکت اور تازگی دیتا ہے کیندر میں آئے ہوئے پیشنٹس کے لیے صبح صبح یوگا بھیاس ہوتا ہے ایسے ہی یہ یوگا سیشن کو میں نے اپنے کیمرے میں قید کر لیا یوگا انسٹرکٹر پیشنٹس کو یوگاسن سکھا بھی رہا تھا اور سمجھا بھی رہا تھا کچھ دوری پر ڈاکٹر آریا حوان کر رہے تھے منتروں کا جاپ اور حوان سامگری کی سگند منتر مگد کرنے والی تھی او مغا مگن پتے نامہا او مغا مگن پتے نامہا او مگن پتے نامہا اب یہ ہم عوان سامگری یہ عوان سامگری ہے اس میں چھتیش پرکار کی جڑی پھولیاں ہیں اور یہ ساری جڑی پھولیاں سواستے کے لیے بریابرن کے لیے آرکے کے لیے برکوتی کے لیے شرشتی کے لیے سب کے لیے اتیانت آرکے میں ہے اتیانت شریشت ہے اور اس سے شریعت اور من سب میں سواستے پڑا پھوٹا ہے تو یہ حبن سامکری کے محبتیاں دیتے رہیں گے اور یہ ہے کپور اور مکس کیا ہوا آپ لوگ بھی بیچ میں حبن سامکری کا محبتیاں کریں گے تو ہم سب سے پہلے کنپتی جی کو پرنام کر کے ہونکی سنوات کریں گے وَقْرَتُنْدَ مَحَاکَعَيَ سُنْيَا کُوْتِ سَمَبْرَبَ نِرْوِجْعَمْ قُرُمَي دَيْوَا سَرْوَكَارِ سُسْ سَرْوَدَا دَيْوَا نَامْچَ رُشِنَامْچَ گُرُوْمْ کَانْچِنْسَنِّبَمْ بُدِّبُودَمْ تْرِلُوْكَيْشَمْ تَمْنَمْآمِ اس کے بعد ماں کی آرتی ہوئی آرتی کے وقت بج رہے وادی بڑے نئے قسم کے تھے وہیں کے کرمچاریوں نے اس وادی انتر کو تیار کیا تھا تَمْنَمْ تَمْنَمْ تَمْنُّوْا موسیقی ڈائننگ ہال کے پاس لکھا تھا ہمارا بھوجن ہی ہماری دوائی ہے اورگینیکلی گرون سبزیاں سچ میں دوائی کا ہی کام کرتی ہیں ساترک بھوجن ہمارے شریر کو روگ مکت کرتا ہے اتنی سندر اور پیاری جگہ میں کیسے سمیں بیٹھ گیا پتا ہی نہیں چلا ہمارے من شریر اور آتمہ کو کتنا آنند ملا اس کو ہم شبدوں میں بیان نہیں کر سکتے آپ کے پاس بھی اگر سمیں ہے تو کچھ سمیں یہاں ضرور بتائیے کچھ سمیں یہاں ضرور بھی کام کرتا ہے موسیقی 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 موسیقی